موجود ہے جب آپ نے یہ فرمایا تھا جامعہ ترمزی میں حدیث ہے غزوہ ہنین کے موقع پر نبیل اسلام کی فاس سے دو ڈھائی سال پہلے فتح مکہ کے بعد آٹھ ہجری میں یہ ہوئی ہے غزوہ ہنین اسی سال ہوئی ہے صحابہ اکرام جب غزوہ ہنین کے لیے جا رہے تھے تو راستے میں ایک درخت آیا جسے ذات انواد کہا جاتا تھا مشرقین عرب جنگوں میں فتح پانے کے لیے اپنا اسلح برکت کے لیے وہاں لٹکاتے تھے جسنا آج درباروں کے اوپر آپ لوگ بھی جا کے ٹاکییں لٹکاتے ہیں سیم بوئی انیلوجی تو صحابہ نے کہا یا رسول اللہ آپ ہمارے لیے بھی کوئی اس طرح کا درخت مقرر کر دیں برکت ہم اس سے حاصل کریں آپ نے کہا سبحان اللہ یہ جب نبیل اسلام اس طرح کے موقعوں فرماتے تھے یہ آپ کے جلال کا اظہار ہوتا اللہ پاک ہے کیا شرقیہ بات ہے یہ محضوف ہے سبحان اللہ اما یو شرکون یہ برکت میں ہے آئے تو تم نے وہی بات کر دی جو موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں نے کی تھی کہ جب وہ ایک جگہ سے گزرے اور انہوں نے دیکھا کہ کچھ لوگ بتوں پہ اتقاف کیے وے بیٹھے ہیں انہوں نے کہا اے موسیٰ آپ ہمارے لیے بھی ایک بت مقرر کر دیں اللہ کا اس کے اوپر ہم دھیان کر کے بیٹھ جائیں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اہل اللہ اس جاہل قوم سے میں تیری پناہ میں آتا ہوں سورت العراف آیت نمبر 138